السلام علیکم دوستو دوستو ٹیچر کا سوسائٹی میں ایک عالی مقام ہوتا ہے اور اسے آپ کا ایک دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے جو آپ کو علم سے آشنا کرتا ہے ٹیچر یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو بچے کو مستقبل بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے اس کے اندر اچھی بری عادتوں سے اسے روبرو کرواتا ہے اس کی سکلز کو سمجھتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے میں راستہ دکھاتا ہے لیکن اب شاید ٹیچرز کے معنی بدل گئے ہیں آج ہم آپ کو انہیں بدلے ہوئے ٹیچرز سے ملوانے والے ہیں جن کی نالج کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی شاندار ویڈیو دوستو جو ٹیچر بچوں کو نالج دیتا ہے اگر وہ خود ہی نالج سے خالی ہو تو بچوں کو خاک نالج دے گا کہتے ہیں کہ نالج لینے اور دینے سے بڑھتا ہے اور نالج جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے اگر نالج کی بات ہو رہی ہے تو اس ٹیچر کو ہی دیکھ لیجئے جہاں ایک ٹیچر بچوں کو بڑھاتی ہے کہ گائے دودھ دیتی نہیں بلکہ دودھ پیتی ہے اب اس کو پڑھئیے آپ کیا لکھایا ہے نہیں آتے اب ایک اور فوٹیج بھی دیکھ لیجئے جس میں میڈم کو سنڈے تک کے سپیلنگ نہیں آتے ویسے تو سنڈے کے سپیلنگ میں چھے لیٹرز ہوتی ہیں لیکن اس محترمہ نے تو اسے پانچ ہی لیٹرز میں پورا کر دیا اور اگر آپ ان سے اپل کے سپیلنگ پوچھیں گے تو اس کے بھی آپ کو نرالی سپیلنگ دیکھنے کو ملیں گے دوستو دنیا میں سکول بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے کھولے جاتی ہیں اور ٹیچر ان کے فیوچر کو بہتر بنانے کا کام کرتی ہیں لیکن ان محترمہ کا تو فیوچر کا مطلب تک نہیں پتا اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے دوستو اب دکھاتے ہیں ایک ایسے ٹیچر جس کو ون ٹو تھری تک نہیں آتی ان میڈم سے جب تھری لکھنے کو بولا گیا تو یہ محترمہ اٹک گئی جہاں کبھی یہ تھری کو ٹی اچار لکھ رہی تھی تو کبھی ٹی اچائی جب تھری نہیں لکھ پائیں تو انہیں فور لکھنے کو کہا گیا لیکن اب لکھوانے والے کو کیا معلوم کہ میڈم جی کو تو صرف ون اور ٹو ہی لکھنا آتا ہے اب ذرا ان میڈم کی طرف دیکھ لیجئے جو بچوں کو منت کے نام بتا رہی ہیں جنوری تک تو سب کوئی ٹھیک تھا لیکن فروری تک آتے آتے میڈم نے نئے ورڈزی اجاد کر دیئے اب آپ خود دیکھ لیجئے میڈم جی نے فروری کے کیا سپیلنگ لکھ دیئے اور اپریل کے سپیلنگ تو یہ اے پی آر آئی اے ال بتا رہی ہیں چلی چھوڑیے اس میڈم کو اب آپ اس سکول کے پرنسپل کا نالیج دیکھ لیجئے جب انہیں ہر ایک دن کا نام پوچھا گیا تو یہ صرف ویڈنس دے تک ہی بول پائے جہاں تھرسٹے تک آتے آتے ان کو مشکل ہونے لگی چلیے دوستو اب اس محترمہ کا دینجرس ورڈ سنیے جی ہاں دینجرس ورڈ جو کہ خود میں بے حد خطرناک ہوتا ہے لیکن اس محترمہ نے ان کا مطلب ہی بدل دیا دنگر جی ہاں خطرے کو انگلیش میں ڈینجرس نہیں بلکہ ڈنگر کہتی ہیں ہمارے نہیں ان کے حساب سے چلیے اب آپ کو کچھ اور سپیلنگ یاد گتواتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ان کا پرننسییشن بھی بتائیں گے جی دوستو تو سیکھ لیا نا ایسا نولین آپ کو کہیں دیکھنے اور نہ ہی سننے کو ملے گا ویسے سبھی کی سکول لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا ہے جب وہ کسی سکول ٹیچر کا مزاق بنائے لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے یہاں ٹیچری بچوں کو ڈانس اور مزاقی انداز میں انگلیشؑ کہا رہا ہے بہرحال ان فانی ٹیچرز کا یہ ویڈیو دیکھنے میں مزیدار تھا لیکن آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ان سبی میں سے کون سے سپیلنگ والا ٹیچر سب سے فنی لگا ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے بتا سکتی ہیں